اسلام علیکم ناظرین یہ جی میری تلوں کی فصل ہے ڈیڑھ ایکر جو کہ نیاب تل دو ہزار سولہ میں نے کاشت کیے تھے تو یہ جو ہے وہ مائی کی ساتھ تاریخ کی کاشت ہے چوپہ لگوایا تھا تو فصل کے جو موجودہ حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی کتنی بری نہیں ہے یہ ورائٹی پھر بھی ٹھیک رہی ہے شروع میں جو گرمی رہی ہے اس میں تو نیچے والے اسے میں تو پھال نہیں ہے لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے اوپر وہ اچھا خاصا پھال لائے ہیں اور اب وہ تقریباً 35 سے 40 دن ہو گیا ہے نہ اس کے اوپر کوئی سپریہ ہوئی ہے نہ ہی اسے پانی لگایا ہے نہ ہی کوئی کھات دی ہے یعنی سمجھ لیں کہ 35 سے 40 دن پہلے سارا کچھ اس کا بند ہو گیا ہے اب یہ گری ہوئی ہے اندر جانا تو پوسیبل نہیں ہے تو میں سائیڈ سے تھوڑا سا ویو آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں تو بعد میں پھر صاف زہر ہے بیماریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی کا دکھا پودے جو ہیں وہ سوکھ بھی گئے ہیں تو یہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے نا یہ اچھا پرفارم کر گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آگے بھی ہے تو اس کے اوپر پھلیوں کی تداد جب موسم تھوڑا بہتر ہوا ہے تو بہتر ہے اور کیونکہ یہ جھاڑی دار ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایوریج کیا نکلتی ہے بارشوں کی وجہ سے ابھی تاکہ جو ہے نا اس کے وہ پتوں کا رنگ جو ہے نا وہ ٹوٹلی وہ چینج نہیں ہوا پوری طرح تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برحال اگر جو ہے نا موسم ساتھ دے اور جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ چھدرائی بھی نہیں ہوئی پراپر چھدرائی ہوئی ہو اور شروع میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سٹریس دے کے بعد میں جو ہے وہ خوراک استعمال کی جائے تو یہ ورائیٹی اچھی ورائیٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا نیاب تل دوہزار سولہ ہی ہے اب یہ وزن کی وجہ سے بھی گری ہوئی ہے ساف زیرے پھلیاں تھی اور اس کے بعد بارشیں ہوتی رہی ہیں ہوا چلتی رہی ہے تو یہ کٹائی ہوگی تو پتا چلے گا تھریشنگ کے بعد کیا عوصت آتی ہے بہرحال میں مطمئن ہوں کہ اس کی عوصت انشاءاللہ اچھی آئے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں بارڈر سائیڈ پر ہی پھیر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ تو اب جو بھی حالت ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اندر تو چلا ہی نہیں جا سکتا تو اسی لئے پورا مہینہ پھر اس کو کچھ نہیں کہا موسیقی